قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں اصولاً تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تھا لیکن وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں صورتحاد اس کے بلکل برعکس ہے اور معاملات اس حد تک ابتر ہو چکے ہیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کر ایک قومی حکومت بنا بھی دی جائے تو بھی وہ نیشنل ڈائیلوگ شروع نہیں ہو سکتا جس کا مقصد سب اداروں کو ایک قومی بیانیے پر رازی کرنا ہے تاکہ ملک موجودہ گرداب سے نکل سکے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کا جنازہ اٹھ چکا ہے اور انصاف کے دوہرے مایار اپنائے جا رہے ہیں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سینئر صحافی اور انکرپرسن حاملوی اپنے تازہ ترین تجزیمہ کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے دو سیاستدانوں کی دو مختلف کہانیاں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ فی الحال پرویزر شید کا پاکستان اور ہے اور فیصل واؤڈا کا پاکستان کوئی اور ہے پرویزر شید پاکستان کے جس چہرے کی اقاسی کرتے ہیں وہ چہرہ زخمی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چہرے پر لگے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پھینکا جا رہا ہے لیکن اسی پاکستان کا ایک چہرہ اور بھی ہے جس کا نام ہے فیصل واؤڈا جو اس وقت قومی سمبلی کے رکن ہے لیکن حلفیہ جھوٹ بولنے کے جرم میں نا اہلی کے ڈر سے اب سینیٹر بننا چاہتے ہیں حامد میر کے مطابق پرویزر شید وہ آدمی ہے جس نے تعلق ایل بین کے زبانے میں پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایو خان کے خلاف مضاحمت سے سیاست شروع کی دوسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل جاہیہ خان کے خلاف بھی پرویزر شید نے مضاحمت کی تیسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل زیاء الحق کی فوجی عدالتوں سے سزائیں پائیں لیکن چوتھے فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے حکم پر اس آدمی کے ساتھ جو جسمانی تشدد اور زیادتی ہوئی وہ ناقابلے بایاں ہیں جنرل پرویزر شید کا خیال تھا کہ اس نے پرویزر شید کے ساتھ جو ظلم عظیم کروایا ہے اس کے بعد وہ سیاست چھوڑ دے گا اور کبھی کسی کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کر سکے گا لیکن جب اسی پرویزر شید پر آئین سوگرداری کا مقدمہ قائم ہوا تو پرویزر شید وفاقی وزیر اطلاعات بن چکے تھے حامد میر کے مطابق آئین شکر مشرف کو اس کیس سے بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسے پاکستان سے فرار کرا دیا جائے مشرف کے اسکری سرپروسنوں کا خیال تھا کہ پرویزر شید ان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ وہ مشرف کو عبرت کی مثال بنانے کے حاملی تھے تاکہ آئندہ کوئی وردی والا آئین کو تار تار کر کے سیاست میں مداخلت کی جورت نہ کرے پرویزر شید کو راہ راست پر لانے کے لئے پہلے ذرا پیار سے بات کی گئی ایک دوست کے ذریعے انہیں آفر کی گئی کہ آپ مشرف کو باہر بھیجنے کی مخالفت نہ کریں اس کے عوض آپ کو بھاری رقم دی جائے گی اور اس رقم کو قابل قبول بنانے کے لئے کہا گیا کہ آپ یہ رقم ان لاپتہ افراد کے خاندانوں میں تقسیم کر دیں جو مشرف دور میں غائب ہو گئے تھے لیکن پرویزر شید نے اس پیار بھری پیشکرس کو مسترد کر دیا حامد میر کہتے ہیں کہ دوسری طرف نواز شریف کی کابینہ میں شامل کئی وزراء اس خیال کے حامی تھے کہ اگر ہم مشرف کا پاکستان سے جانے کی اجازت دیں دے تو ان کے سرپرستوں کے ساتھ ہماری مہازارائی ختم ہو جائے گی اور پاکستان کو ایک موڈرن ویلفیر سٹیٹ بنانے کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا بہت آسان ہو جائے گا شاید اسی خیال کے تحت مشرف کا پاکستان سے جانے کی اجازت دے دی گئے لیکن موصوب کی روانگی کے بعد نواز شریف کے لئے مشکلات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے حامد میر یاد دلاتے ہیں کہ اکتوبر سن دوہزار سولہ میں انگریزی اقباط ڈان نے صفحہ اول پر ایک خبر شائر کی جسے سینئر صحافی سرالالمائیڈر نے فائل کیا تھا خبر کے مطابق کچھ عالمی طاقتوں کی طرف سے پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا یہ وہ خبر تھی جسے بعد میں ڈالا لیک سکینڈل کا نام دے دیا گیا نواز شریف کے ایک وزیر نے حکومت کو اس مشکل سے نکالنے کے لئے پرویزر شید سے قربانی مانگی اور جمہوریت کے اس بیتے سپاہی نے کوئی بحث کیے بغیر وفاقی وزارت سے صیفہ دے دیا حامد میر کہتی کہ یہ وہ موقع تھا جب میں نے پرویزر شید سے شدید اختلاف کیا میرا موقع یہ تھا کہ اس قربانی کے باوجود آپ کے وزیراعظم کو حکومت سے نکال دیا جائے گا آپ کو اپنا بھرپور دفاع کرنا چاہیے تھا کچھ ہی عرصے بعد صاحبی چیف جسٹس میاں ساکی بن سارس سے پرویزر شید اور عطا الحق قاسمی کے خلاف ایک فیصلہ دلوائے گا جس کا مقصد پرویزر شید کے کردار پر ایک ناکردہ گناہ کا داغ لگانا تھا اس فیصلے کے خلاف پرویزر شید نے نظر سانی کی درخواست دائل کی جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا حامل دمیر بتاتی ہیں کہ سن 2021 میں سینٹ کا الیکشن قریب آیا تو اسلام آباد کے صحافتی حقوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ پرویزر شید کو سینٹ کا الیکشن لندنے دیا جائے گا یا نہیں اس بحث کی وجہ سرالالمائیڈا کا صحافت چھوڑ جانا تھا وجوہات کچھ بھی ہو لیکن سرالالمائیڈا کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیا گئے کہ انہوں نے صحافت چھوڑ دی اسلام آباد کے بہت سے شکی مزاج صحافیوں کا خیال تھا کہ پرویزر شید کو پھر سے سینٹر نہیں بننے دیا جائے گا پاکستان کو ہر قسم کے حالات میں پوزیٹیو سائٹ سے دیکھنے کے حامی کچھ دوست کہتے رہے کہ پرویزر شید اتنے اہم نہیں کہ کوئی ریاستی ادارہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے اور انہیں سینٹ بن جانے سے روک دے لیکن افسوس کہ آخر میں شکی مزاج صحافیوں کی رائے درست نکلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ایسے دعوے کی بنیاد پر پرویزر شید کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیئے جو کسی مزاق سے کم نہیں حامید میر کہتے ہیں کہ پرویزر شید کے ذمہ پنجاب ہاؤس اسلامباد کی کچھ واجبات ڈالے گئے جب وہ واجبات ادا کرنے گئے تو انہیں وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا اور ادم وصولی کو وجہ بنا کر پرویزر شید کو نااہل قرار دے دیا گیا اس فیصلے کے خلاف ان کی اپیل بھی مصرد کر دی گئی قانون کے تحت اب وہ ہائی کورٹ میں رٹائر کر سکتے ہیں لیکن پرویزر شید کہتے ہیں کہ مجھے سینٹ میں جانے کا اتنا شوق نہیں ہے میں سب سے پہلے اس جھوٹ کو بے نقاب کروں گا جس کو بنیاد بنا کر مجھے نااہل قرار دیا گیا حامد بین کے مطابق سیاسی منظر نامے پر کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس وجہ سے کچھ دوستوں کو غلط فہمی ہے کہ حالات بھی بدلنے والے ہیں لیکن میری ناکس رائے میں صرف کردار بدلیں گے حالات نہیں بدل سکتے کیونکہ پرویزر شید پاکستان کے جس چہرے کی اقاسی کرتے ہیں وہ چہرہ زخمی ہے اس چہرے پر لگے زخموں پر مرحم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک اور بھی چہرہ ہے جس کا نام فیصل باوڈا ہے یہ صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں لیکن نااہلی کے در سے اب سینیٹر بننا چاہتے ہیں حامد بین کے مطابق ان پر بھی بہت اعتراضات ہوئے لیکن الیکشن کمیشن نے ان کا قاقضات نامزدگی منظور کر لیا کیونکہ وہ پانچ سزار افراد کو احتساب کے نام پر چوراہوں پر لٹکانے اور گاڑیوں کے ساتھ باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹنے کے حامی ہیں ان پانچ سزار افراد میں سیف اللہ عبدو شامل نہیں جن پر پی ٹی ای رحمہ لیاکت جتوئی نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پینٹس کروڑ روپے کے ایوز سینلڈ کا ٹکٹ خریدا ہے ان پانچ سزار افراد میں صرف تحریک انصاف کے مخالفین شامل ہیں اور ان میں شہباز شریف بھی شامل ہیں جو مفاحمد کی سیاست کے حامی رہے ہیں حامد میر کے مطابق فیصل واہودا اس پاکستان کے نمائندے ہیں جو مضاحمد کے علم بردار پرویز رشید اور مفاحمد کی حامی شہباز شریف کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے یہ وہ پاکستان ہیں جس میں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیف اور عمر عیوب خان جیسے لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں لیڈر بدلتے رہتے ہیں اور ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں یہ اہل بھی ہیں اور محبت وطن بھی لیکن پرویز رشید جیسے لوگ نا اہل بھی ہیں اور غدار بھی ان حالات میں بھلے عمران خان کو ہٹا کر قومی حکومت بنا دیں لیکن وہ نیچنل ڈالاگ شروع نہیں ہو سکتا جس کا مقصد سب اداروں کو ایک قومی بیانیے پر راضی کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن دو سیاستدانوں کی دو مختلف کہانیاں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ فیلہار پرویز رشید کا پاکستان اور ہے اور فیصل واؤڈا کا پاکستان کوئی اور ہے سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا